موسیقی سپریم کورٹ کو گمراہ کر رہے ہیں سی بی آئی نے کہا کہ لالو یادف کو اپنی راج نتک گدی ویدیوں کو آگے بڑھانے کے لیے زمانت نہیں ملنی چاہیے ساتھ ہی سی بی آئی نے کہا کہ اید سبی سزا کی گھڑنا کی جائے تو لالو کو ساڑھے تین سال کی نہیں بلکہ ساڑھے ستائیس سال کی جیل ہوئی ہے راج کے سی ایم کے روپ میں لالو کی ناپاک حرکت نے پورے دیش کی انتر آتما کو ہلا کر رکھ دیا ہے بتا دیں کہ لالو یادف کی زمانت یاچکہ پر سپریم کورٹ بددوار کو سنوائی کرے گی لالو یادف نے میڈیکل ادھار پر زمانت مانگی تھی سپریم کورٹ نے پندرہ مارچ کو سی بی آئی کو نوٹس جاری کر جواب مانگا تھا لالو یادف نے کہا تھا کہ ایک ماملے میں بائیس مہینے دوسرے ماملے میں تیرہ مہینے اور تیسرے ماملے میں ایک کس مہینے کی سزا کار چکے ہیں بتا دیں کہ چارہ گھٹالے سے جڑے تین ماملوں میں لالو یادف کو دوشی ٹھرائیا گیا ہے لالو یادف کی اور سے پیش ہوئے راچی کورٹ میں ورشت وکیل کپل سببل نے زمانت یاچکہ پر تتکال سنوائی کی مانگ کی تھی سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ ماملے میں ایجنسی کو جواب دائر کرنے کی آواشکتہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹ اس رنجن گوگوئی کی پیٹ نے سی بی آئی سے کہا کہ لالو یادف کی سنوائی کے ساتھ ہی ساتھ زمانت یاچکہ پر فیصلہ سنوائی جائے گا اس سمیں راچی کے برسا مونڈا سینٹرل جیل میں بند آر جیڈی ادھیکش نے جھارکنٹ ہائی کورٹ دوارہ دج جنوری کو اپنی زمانت یاچکہ خارج کی جانے کو چنواتی دی تھی 900 کروڑ پیسے ادھیک چارہ گھٹالے سے سمبندت تین ماملے میں لالو پرساد یادف کو دوڑشی ٹھرائے گیا ہے یہ ماملہ 1990 کے دشک کی شروعات میں پشو پالن ویباک کے کوشاگار سے پیسے کی دھوکہ دڑی کرنے سمبندت ہے اس سمیں جھارکنٹ بیہار کا حصہ تھا جس سمیں قطط گھٹالہ ہوا تھا اس سمیں آر جیڈی بیہار کے ستہ میں تھی اور لالو پرساد یادف مکھ منتری تھے بیٹے دن ہی لالو پرساد یادف نے ٹوڈ کے ذریعے پی ایم موڈی پر نشانہ سادہ تھا بوجھپوری میں کیے گئی ٹوڈ میں لالو پرساد یادف نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو دن بھر کوئی کام نہیں ہے یہ اپنے پانس سال کا حساب نہیں دیتے بلکہ دوسروں سے حساب مانگتے ہیں کہ دن بھر دوسروں کو فسانے اور گالی دینے میں ماہر ہیں انہیں ایسے گڑھے میں آپ لوگ فیک دیں کہ دوبارہ دکھائی نہ پڑیں اس سے پہلے بیہار کی پور مکھ منتری اور لالو یادف کی پتنی رابلی دیوی نے ٹوڈ کر پی ایم موڈی کو سموچے برہمانڈ کا سب سے جھوٹا آدمی قرار دیا تھا رابلی نے اپنے انداز میں ٹوڈ کر لکھا تینوں لوگ چاروں یوگو اور سموچے برہمانڈ میں اگر کوئی سب سے جھوٹا آدمی ہے تو وہ ہے نریندر موڈی پورے دن بگ بگ بڑھ بڑھ گڑھ بڑھ کام کے کونوں بات نہیں کھے لالو نے رابلی کے ٹوڈ پر زواب دیتے ہوئے ہی پی ایم موڈی پر حملہ کیا بیورو ریپورٹ بیہار تک